اب ایک بات جس میں مجھے آپ کا مشورہ چاہیے میں مجھے اچانک خیر ہے میں سوچتا رہتا ہوں کیونکہ پھارے گا آدمی ہوں سوشلائز میں نہیں کرتا ملتا جلتا میں نہیں آتا جاتا میں بہت کام ہوں میں نے ایک بات سوچی ہے کہ کتابوں کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کیا جائے ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہے تو اس کا نام کیا رکھیں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ڈائریکٹلی انبولپ ہوں دو تین نام جو میرے ذہن میں ہے میں وہ ساؤنڈ آف کر دیتا ہوں آپ کو آپ اپنی طرف سے کانٹیبیوٹ کریں ان پر کومنٹ کر دیں ایک تو ہو سکتا ہے کتاب گھر ایک اس کا نام ہو سکتا ہے بک کلپ تیسرا نام جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ ہے کتاب کہانی یہ اس لیے کہ میں نے کتاب سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اور حکم بھی ہے میں ہمارا تو دین ہی شروع ہوا اکراہ سے پڑھ کمال ہے یہی بھول گئے ہم لوگ اچھا کسی عمر میں ہو آدمی کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو کسی شہر میں ہو کسی ملک میں ہو کیسے بھی حالات سے گزر رہا ہو کتاب سے زیادہ سودنگ چیز پرسنلی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اچھا اب ہوا یہ کہ میں نے کامی زندگی میں سچی بات ہے پڑھنا ہی یہی کام کیا میرے استاد اور میرے منٹور جنہوں نے مجھے انٹریڈیوز کرنایا تھا جنللزم میں لے کے آئے تھے حالانکہ تو وہ مجھے پوچھا کرتے ہیں کہ تمہارے کولیگز ہیں یہ در بھاگے پھرتے ہیں یہ لوگ پڑھتے کب ہیں تو میں چھپ کر جاتا ہوں ان کی بات سنکے پڑھائی کا انفورچنیٹلی رواج مسلمانوں سے پڑھائی نکلی ہے تو ان کی چڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے پھر لوگوں کی چڑھائی شروع ہو گئی ہے اب یہ پوری سٹیڈی ہے میں اپنے کیمرہ آپریٹر کو خابر کو میں کہتا ہوں کہ یہ جھلک آپ کو دکھائیں اس سے زیادہ بڑی لائبریڈی میری بیلی پور والے گھر میں ہے میں خیال مجھے آیا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنی بے شمار کتابیں عربو کی انگلیش کی یہ وہ پڑھی ہیں تو کیوں نہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ہفتے میں ایک دن پندرہ دن کے بعد کتاب کو ہی شیئر کی جائے اس کی سمری میں بتاؤں کس نے لکھی ہے اس کی خوشبو کیسی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے اس میں ہے کیسا تو یہ مجھے بہت فیسنیٹ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کی اپروول اور آپ کا مشورہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا ہے تو مچاروں کے نام کی سیلیکشن میں انوان کہلیں کہ کتاب گھر بک لب کتاب کہانی مچ خیال مجھے اس لیے آیا کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا کیا کیا نہ دیکھا یہ والی یہ ایربی کے سکولر تھے آئی جی سندھ رہے یہ آئی جی پنجاب رہے حاجی حبیب الرحمن ان کے بھائی جنرل مجیب زیان لکھ کے کیابنٹ میں میرا انڈریکلی اس خاندان سے تعلق بنتا ہے حاجی صاحب کی ڈیتھ کو کئی سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کتاب بنیادی طور پر ایک انٹرویو ہے اور یہ انٹرویو کیا ہے میں نے خود بہت انٹرویو کیا ہے زندگی میں early days of my career تو بڑی بڑی personalities کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا لیکن پاکستان کی تاریخ میں میں نے منیر احمد منیر صاحب جیسا انٹرویو کرنے والا بندہ نہیں دیکھا دیانت دارانہ میری یہ رائے ہیں انہوں نے اس تاریخ بدل دی انٹرویو کا سٹائل بدل دیا اسلوب بدل دیا اپروچ بدل دی اس کی زبان بدل دی ایک کمال کی چیز ہے اچھا یہ حاجی حبیبر احمان مرہوم یہ وفات ہے ان کی بائیس آگسٹ دو ہزار تین دو ہزار تین اچھا یہ انٹرویو ہے طویل انٹرویو ہے یہ بہت خوبصورت بات ہے اور صفات ہیں اس کے ایک ہزار چھالیس سنتالیس ذرا تصبر کریں یہ کیا کیا بلا ہے یہ پاکستان کی بیروکریسی کو سمجھنا ہے پاکستان کے سیاست دھانوں کو سمجھنا ہے پاکستان کے نام نحاد دھانشوروں کو سمجھنا ہے شاعروں و دیبوں کو سمجھنا ہے پینٹنگز کو سمجھنا ہے مصوری کو سمجھنا ہے اور پاکستان کی جو سوشل لائف ہے اس کو سمجھنا ہے میرا خیال ہے کوئی ڈائمنشن ایسا نہیں ہے جو اس کلیسیکل کتاب میں which is basically an interview تو لا جواب ہے اور ہر طرح کے علم میں اچھا یہ ای ایر بی کے بہت بڑے سکولر بھی تھے یہ جو حاجی حبیب اور ایمان برہوم جن کا یہ interview ہے یہ بہت بڑے سکولر بھی تھے ایر بی کے بہت قابل سٹونٹ تھے سیبل سروس میں آئے ظاہر ہے اس زمانے میں آج کل تو پتہ نہیں کیا ہے اس زمانے میں تو جب سیبل سروس میں لوگ آتے آتے تھے تو وہ بہت ایکسٹر آرڈنری قسم کے لوگ ہوتے تھے سو یہ سلسلہ اگر آپ کی طرف سے اس کا positive response ہے چونکہ یہ ذمہ داری والی بات ہوگی کہ میں کتابیں پڑھوں پھر مجھے سمری بنانی پڑے گی یہ بے شمار یہ اردگل جتنی کتابیں آپ کو نظر ہیں میں ساری پڑی ہوئی ہیں لیکن ابھی اس دبانی یاد نہیں میں جس کتاب پہ بات کروں گا اس کی پہلے سمری تیار کروں گا پونٹس لوں گا پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ اگری کرتے ہیں اس concept سے دیکھیں بہت بہت فضول اور لغب ہمارا جو regular میڈیا ہے میں اس سے تانگ ہوں یہ جو ٹی وی چینلز ہیں جو اس طرح کا لوگ کر رہے ہیں وہ بھی scandalز ہیں black mailing ہے exploitation ہے جی وہ غریب طرح کی تو میری کوشش یہ ہے جیسے قبر کہانی اس میں ایک عبرت کا حوالہ ہے اس میں زندگی کی بے ثباتی کا حوالہ ہے اس طرح ایک کتاب کہانی ہے بچے خاص طور پر جو پڑھ رہے ہیں کالج لیبل پہ کم از کم سکول تو بچائے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کو اس طرف اگر آپ راغب کریں خود آپ توجہ کریں میں یہ ایک کتاب ہے اس پہ میرا خیال ہے میں کم از کم تین چار پروگرام میں اس کے پیراگرافز میں اس کی ایسی ایسی چیز آپ حیران رہ جائیں گے آپ کہ پاکستان کا اتنا بڑا جیورسٹ جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ایک حیران کن بات ہے اور موت کے اس کی ہلاکت کے یا قتل کے فوراں بعد within a few days اپنی سالی سے شادی کر لی اتنا بڑا نام ہے نام لیتے ہوئے بدا مرہوم ہو گیا ہے وہ بھی سو یہ اس طرح کی بے شمار کتابیں جن میں مختلف دنیاوں سے تعارف ہوگا سو اگر آپ اپروو کرتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ادوائیس نو ایشو اٹال موسیقی